اردو قبر کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اس بات سے شاید ہی کوئی اتفاق نہ کرے کہ اس دنیا کا سب سے طاقتور جاندار انسان ہے جسے اللہ پاک نے اکل و شعور دونوں سے نوازا ہے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے انسان آج کچھ بھی کرنے کے قابل ہے پھر چاہے وہ بڑی بڑی آسمانوں کو چھوٹی امارتیں ہوں یا پھر کسی دوسرے سیارے پر جا کر زندگی کی تلاش آج انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے شاید ہماری انہی صلاحیتوں کی بدولت اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام جانداروں پر بردری عطا فرمائی ہے مگر اس کے باوجود انسان جتنا مرضی طاقتور یا ذہین بن جائے وہ کبھی بھی قدرت کا سامنا نہیں کر سکتا یہ ایسی طاقت ہے جسے اللہ پاک نے دنیاوی نظام کو متوازن رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے جب جب انسان خود کو قدرت سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کرتا ہے تب تب قدرت اسے اپنی طاقت کا احساس کروا دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی قدرتی آفات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کبھی بھی قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تاہم قدرت کی اس طاقتور دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے برجن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفوکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری عوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں نیو ورڈ مال پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز ایک مال سے کرتے ہیں جس کا نام نیو ورڈ مال ہے اسے دیکھنے پر آپ کو یہی لگے گا کہ یہ مال اپنے نام کے ساتھ بلکل بھی مشابہت نہیں رکھتا کیونکہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو ایک کھندر کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا کہ جیسے اس جگہ کوئی بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا ہو جس نے اس مال کا یہ حال کر دیا ہے مگر یہ مال ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ کموں بیش چالیس سال پہلے اس مال کو بینککوک میں تعمیر کیا گیا جہاں اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں عوام موجود ہوا کرتی تھی اس وقت تو شاید کسی نے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ لوگوں کے رش سے بھرپور یہ امارت ایک دن ویران کھندر میں تبدیل ہو جائے گی اس مال کی تعمیر کے بیس سال بعد ہی اسے بند کرنا پڑا کیونکہ اسے بنانے والی کمپنی نے اسے بناتے وقت حکومت کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی قانون کی پاسداری نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس مال میں آگ لگنے کی وجہ سے اس شاپنگ مال کی چھت گر گئی چھت نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا اور اس آلی شان مال نے آج ایک تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے مگر یہاں کی مشکلات کم نہیں ہوئیں بلکہ اس مال کے قریب رہائش گاہوں میں موجود افراد کے لیے مصیبتیں مزید بڑھ گئیں جب اس مال نما تالاب میں موجود پانی میں مچھر اور دیگر بیماری پھیلانے والے کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے یہ مچھر یہاں کے پورے علاقے میں کئی طرح کی بیماریاں پھیلانے کی ایک بڑی وجہ بن گئے اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے یہاں کے رہنے والوں نے سوچا کہ اس تالاب میں مچھروں کے خاتمے کے لیے کچھ مچھلیوں کو چھوڑ دیا جائے ان کی یہ ترکیب کام آئی مچھلیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے تالاب سے مچھروں کا نام و نشان مٹا دیا مگر آج ان مچھلیوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جیسے اس شاپنگ مال پر اب انہی مچھلیوں کی حکومت ہے گرین لیک معزز دوستو قدرت کی اس انوکھی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آنے والے سبھی سیاہ اپنا ڈاونگ سوٹ اپنے ہمرا لازمی لے کر آئیں کیونکہ اس جگہ آپ ایک ایسی دنیا کو دیکھیں گے جو آج مکمل طور پر چھیل کے اندر چھپ گئی ہے یہاں شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم مچھلیوں کی کسی دنیا کے متعلق بات کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دراصل ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہے تو انسانوں ہی کی لیکن زمین کے اوپر نہیں بلکہ اس جھیل کے اندر اس جھیل کے اندر پختہ روڈز بینج اور پل بھی موجود ہیں درحقیقت یہ جگہ آسٹریلیا کے پہاڑی علاقے میں موجود ہے اس جھیل کے پانی کا رنگ سبز ہونے کی وجہ سے ہی اسے گرین لیک کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ یہ جگہ برف سے دھکے پہاڑوں کے درمیان موجود ہے اس لیے گرمیوں میں پہاڑوں پر پڑی برف پگھل کر پانی کی شکل میں اس جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ خوبصورت پارک ایک جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے یہ جگہ واپس سوکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر سے پارک کی طرح استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ نظارہ واقعی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے ناظرین گرامی اب ذرا ایک نظر اس سائیکل پر ڈالیں جس سے آپ کو شاید قدرت کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے یہ درخت اس سائیکل کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں اس سائیکل کو دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کموں بیش سو سال پرانی ہوگی اس گھنے جنگل کے بیچ موجود اس درخت کے اندر پھنسی ہوئی اس سائیکل کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سائیکل اس طرح درخت کے اندر کیسے جا سکتی ہے دو میٹر اونچی لٹکنے والی اس سائیکل کے اردگرد درخت میں کٹ کا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ شاید اسے کاٹ کر اس درخت کے اندر پیوست کیا گیا ہے اس سائیکل کو اس زگہ کون لائا اور یہ کس طرح اس درخت کے اندر پہنچی ان سوالوں کے جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس حیرت انگیز نظارے کے پیچھے چاہے کوئی بھی وجہ ہو لیکن آج یہ حیران کر دینے والا نظارہ سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ضرور بنا ہوا ہے یہ جگہ امریکہ کے مشہور علاقے واشنگٹن کے آئلینڈ پر موجود ہے یہاں سیاہ دور دور سے صرف اس سائیکل کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ تصاویر بنوانے کے لیے آتے ہیں زیادہ تار ماہرین کا ماننا ہے کہ جب یہ درخت چھوٹا ہوگا تو کوئی بچہ اپنی سائیکل اس کے ساتھ لگا کر بھول کر چلا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ درخت بڑا ہوتا گیا تو یہ سائیکل اس درخت کے اندر پیوست ہوتی چلی گئی آج یہ سائیکل اسی درخت کا حصہ بن چکی ہے آئیس تھنڈر سٹرام ناظرین اگرامی ہر انسان یہ عرضو کرتا ہے کہ اس کا بھی سمندر کے کنارے ایک خوبصورت سا گھر ہو جہاں صبح اچھ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھے تو اسے سمندر کا دلکش نظارہ اور سمندر کی تھنڈی ہواوں میں اڑنے والے پرندے دکھائی دے حقیقت میں یہ نظارہ اتنا دلفریب ہوتا ہے کہ اسے محض دیکھنے سے ہی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا دوسرا پہلو بھی موجود ہے دراصل کئی جگہوں پر انسانوں نے قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی اکثر انسان بینہ سوچے سمجھے سمندر میں کورا کرکٹ پھینک دیتے ہیں لیکن جب قدرت اس عمل سے ناراض ہوتی ہے تو اس کا بدلہ سیلاب کی صورت میں انسانیت سے لیا جاتا ہے اکثر وقت دیکھا گیا ہے کہ جب سمندر اپنی حدود سے باہر نکل کر انسانی بستیوں کا رخ کرتے ہیں تو انسانی بستیوں میں سیلاب آ جاتے ہیں جس میں یہ سمندر اپنے اندر پھیلائے گئے انسانی کچھرے کو سود سمیت واپس کرتے ہیں قدرت کے راستے میں آنے والا ایک حادثہ پیشی خدمت ہے جس میں سمندر سے باہر نکلا پانی سردیوں کے موسم میں اپنے راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو جمع کر رکھ دیتا ہے دراصل سردیوں میں جب سمندر کا پانی کنارے پر موجود انسانی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے اس کا درجہ حرارت اتنا نیچے گر جاتا ہے جس سے ہر چیز یہاں تک کہ ان کے گھر اور گاڑیاں بھی برف میں جم جاتے ہیں یہ نظارہ شاید دیکھنے پر آپ کو بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے لیکن یقین جانئے کہ اس چیز سے یہاں رہنے والوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے سمندر کی اس طاقت سے لڑنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ٹرنل آف لف پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں یوکرائن میں موجود ایک نہایت خوبصورت جگہ کی جسے دیکھ کر آپ بزاتے خود حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اس جگہ کو ٹرنل آف لف کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سرنگ مکمل طور پر قدرت کی طرف سے بنائے گئے خوبصورت ترین مقامات سے ایک ہے دراصل اس جگہ ایک ریلوے ٹریک بچھا ہوا ہے جس کے اردگرد قدرت نے درخت وغیرہ اگا کر اسے سرنگ کی شکل میں ڈھال دیا ہے جو کہ تقریباً پورے پانچ کلو میٹرز کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے اس سرنگ کے اندر سے ہر روز تین مرتبہ ٹرین کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو سن کر کافی حیرت ہوگی کہ اس سرنگ کو وش ٹرنل یعنی خواہشیں پوری کرنے والی سرنگ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جوڑا اس سرنگ میں گزرتے ہوئے کسی بھی چیز کی تمنہ کرتا ہے تو اسے وہ چیز ضرور ملتی ہے جو واقعی دلچسپ بات ہے آپ کا اس وش ٹرنل کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین اگرامی ویسے تو جو کار یا مشین خراب ہوتی ہے اسے ریسائیکلنگ پروسس کی مدد سے دوبارہ سے چلنے کے قابل بنا لیا جاتا ہے لیکن ریسائیکلنگ کا عمل ہر کار کی قسمت میں نہیں ہوتا کچھ ایسا ہی جارجیا کے علاقے میں کیا جاتا ہے اولڈ کار سٹی نامی اس شہر میں خراب ہو جانے والی کاروں کو قدرت کے سہارے چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس جگہ پرانی اور نئی کاروں کا عجائب گھر بنا دیا ہو جس میں قدرت نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے یہ جگہ پہلے پوری طرح ویران تھی لیکن پھر اس جگہ کے مالک کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ہو اگر انسان خراب کاروں کو قدرت کے حال پر چھوڑ دے اور دیکھے کہ قدرت ان کاروں کا کیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ موصوف آج اس جگہ پر پچھلے پچاس سالوں میں پینتالیس سو کاروں کو جمع کر چکے ہیں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان